بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیجو کی طرف سے پروگرام آئی وائس میں آپ سب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون فرم لانڈن جناب آج خوشی کا مقام میرے لیے اس لیے ایسے ہے کہ میرے ساتھ دو بڑے اونرابل گیسٹ ہیں جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہے ایک پندت ہیں اور ایک جنہیں ارشاد ملک صاحب ہیں دونوں کا میں تعریف کراتا ہوں بریفلی اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق بارہ مولا سے ہے سب سے پہلے میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ ارشاد ملک صاحب جو ہیں یہ اس لیے ایسے ان کی ایکسپیرینس یونیک ہے کہ ظاہر ایک ان کا تعلق بارہ مولا سے ہے تعلیم ان میں وہاں سے آصل کی پھر یہ لفظ میں کہوں گا کہ اجرتکار کے دوسری سارے پر چلے گے اور وہاں پر بھی انہوں نے زندگی کا کافی کرسا ہے تو یہ ان کے پاس دونوں سائیڈ کی ایکسپیرینس ہے لنڈن کی بھی ایکسپیرینس ہے اور بہت سے باتیں ایسی ہوں گی جو شاید ہم لوگ نہیں جانتے ہوں گے ان کے سینے میں ہیں تو ہم یہ بھی جائیں گے کہ آج نا سیدھا کسی اور دیں نا وہ سارے جو باتیں ہیں جو سب سارے سرچ ہیں وہ باہر آجیں لوگوں کو بتا چلا ہے کہ وو دیڈ وات تو جمون کشمیر اور اس کے ساتھ یہ پیشے کے لیے ایسے میں ضرور کم ہوں گا کہ ارشاد ملک صاحب ہیں یہ وکیل ہیں پریکٹس کرتے ہیں لنڈن میں شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ صاحب ایک داب ہیں شاعر بھی ہیں تو ارشاد ملک صاحب بیلکم پریکٹس شو تینکیو سر میرے دوسرے میمانے جناب رمیندر پرنیتا صاحب جو کہ چند دن پہلے بھی تشریف لائے تھے ان کا تعارف بھی کر رہا تھا ابھی بھی کر رہا تھا ہوں یہ کمیونٹی جو پرنیت کمیونٹی میں ہیں کافی ویل نون ہیں ہیمن رائٹس پر بولتے ہیں وہ بڑے کھلکا بات کرتے ہیں تو رمیندر پرنیتا صاحب ملک صاحب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا آفکورس اس کے بعد پرنیتا صاحب بھی اس پر بات کر سکتے ہیں کچھ باتیں ہم نے لاشنا بھی کی تھی ہمارے ہاں بہت نیگٹیو پرابیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے آرٹیکل تھرڈی سیمٹی سے اور تھرڈی فائیف سے جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرمی پڑا کچھ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے بہت نقصان ہوا ہے اور مثلا پچھلے دنوں کے مجھے بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ازاد کشمیر کے آدمی تھے وہ بڑی نراز کی ازار کارے تھے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ پاپ وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اگست سے لے کر دوزار نائنٹین سے لے کر آج تک کرفی لگا ہوا ہے لوگ نماز نہیں پڑھنے جاتے جمعہ پڑھنے کی جائز نہیں ہے تو آپ کو وہ نظر نہیں آتا آپ پاکستان کے پارے میں بات کرتے ہیں تو ارشاد ملک صاحب مجھے بتائیں پلیس اور آرٹیونس والوں میں چھننے والوں کو بھی بتائیں کہ آرٹیکل آرٹیکل 370 کے بعد کیا ہوا اور اب کیا سیچویشن ہے دیکھیں آرٹیکل 370 آف انڈین کارنسٹویشن اُس کی ابروگیشن پہ اگر ہم بات کریں وہ ایک الگ پہلو ہے تو اُس کے بعد کیا ہوا آپ اسے وہی جاننا چاہتے ہیں اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں اس چیز کے بغیر نہیں جاؤں گا کی ابروگیشن آف 370 جو ہوا اگر یہ انڈوستان کے آئین کا حصہ بھی ہے لیکن یہ کشمیریز کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے بغیر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سو کانسٹویشنلی ایٹیز لیگل اور اس کے متعلق سپریم کورٹ میں پیٹیشنز بھی کی ہیں لوگوں نے تو میں اس کو لیگل نہیں مانتا لیکن جہاں تک آپ کے یہ کہنا کا تعلق ہے کہ یہ کہنا کہ کشمیر میں تب سے لے کر آج تک گرفیو ہے یا اس وقت بھی تھا ایٹیز رونگ ہاں البتہ یہ ہوا جو ہمیں کہنے میں آیا کہ جب انہوں نے یہ ایپرگیشن کیا نیکس ڈی مورننگ تو شام کو ہی انہوں نے پولیٹیکل جو لوگ تھے لیڈرز یا ایکٹیویسٹس تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس میں کچھ نوجوان بھی تھے اور اس میں نہ صرف یہ حریت والے تھے بلکہ جو کانگرس کے لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور نیشنل کانفرنس کے یا پی ڈی پی کے مطلب یہ ہے کہ پرو انڈین جو کشمیری لیڈر تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور پھر دو چار مینے کسی کو تین مینے کسی کو دو مینے لیکن جہاں تک کرپیو کی بات ہے تری نگر میں ایک دو دن تک کچھ ایریاز میں انہوں نے بند کر دیا لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے خود جس کو آپ کہیں گے نا پروٹیسٹ سیول پروٹیسٹ اور میں ہیپی کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے اور پھر اگر وہ سیکیورٹی فورس پہ پتھر چلاتے لاتھیان چلاتے تو ریٹریشن میں پھر وہ اور مارے جاتے ایسا نہیں ہوا البتہ لوگوں نے خود دکانیں بند کی ٹرانسپورٹ بند کیا کوئی ایک ایک مینہ ڈیڈ مینہ کسی جگہ پہ بٹ جو سچ ہے کہ کرفیو نہیں لگایا گیا تو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ دکانیں کھل جائیں لوگ چلیں ٹکسیاں چلیں لیکن لوگوں نے خود نہیں کیا چاہے ان میں وہ ایک اینگر تھی یا ان میں کوئی دار تھا کہ اگر ہم گاڑی چلائیں کوئی پتھر مارے گا اگر ہم دکان کھولیں تو کوئی جا کے اس کو نقصان نہ پہنچا دے شیشے نہ توڑ دے یہ بھی ایک ایلمنٹ تھا ڈر کا بھی تھا اور تھوڑا بہت کچھ انگر بھی تھی کہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ نے کیوں ایسا کیا کہ ہمیں پوچھا نہیں تو یہ یہ جو ہے میری معلومات ہے کیونکہ میں انٹیش رہتا ہوں لیکن کرفیو جو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کرفیو کا مطلب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو گے تو گولی مار دی جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ہاں اس سے پہلے کچھ معاملات میں ہوتا رہا یا بعد میں بھی کبھی ہوا ہوگا کسی سپیسلٹیز پہ لیکن اس کے حوالے سے کرفیو اگر آپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دو سال تک کرفیو رہا تو بھئی تو پھر تو پندرہ دن کرفیو لگاتا رہے گا تو لوگ مر جاتے ہیں بھوٹے یہ بہت ایک غلط بات ہے اور یہ غلط بات آج تک تینوں فریق ہیں میں اور آپ اور پندرہ جی ہم ایک فریق ہیں کشمیلی پاکستان بھی ایک فریق بنا ہوا ہے انڈیا بھی ایک فریق بنا ہوا ہے اور والا 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 تینوں فریق آدھا سج بولتے ہیں پورا نہیں بولتے جھوڑ بولتے ہیں یہ بھی وہ جھوڑ ہے کہ کرفیو لگا رہا اور وہ بھی پاکستانی میڈیا کا کہنا یا کوئی اور لوگ ایسے جو لوگ کہیں گے کہ دو سال سے دو سال کوئی کرفی ہوتا ہے نو کرفی یس دیر واؤز ای سیولین نے خود بند کیا تھا کچھ عرصے بہت سارے عرصے تو بٹ دیر واظ نتھنگ جس کو آپ کہیں گے کرفیو اس طرح یہاں پر میں یہ دارش کرنا چاہوں گا بھی تو آپ نے تو ڈیفرنٹ ایسپیکٹ دیا ہیں کہ کچھ تو لوگ در خوف سے پاہ نہیں نکلے در خوف دو طرح کا تھا ایک یہ تھا کہ سیکیورٹی فورسز بھی کچھ کر سکتی ہیں یا لوگ بھی نرازگی کے ذاہر کے لیے کچھ پتھر مار سکتے ہیں یا دکانوں پر یا گاڑیوں پر پتھر چلا سکتے ہیں اپنے یہ بھی تھا کہ اتجاج تھا ان کا کہ یہ بات ہے نا گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا کوئی خوف نہیں تھا بلکہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ دکانیں چلیں بلکہ یہ بھی ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹیکسی والوں کو کہا کہ آپ چلتے کیوں نہیں ہیں ریڈی والوں کو کہا کہ لیکن لوگ ڈرتے تھے کیونکہ ایک ایلیمنٹ آپ کو پتا ہے ایسا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کشمیر میں ہر جگہ پیوہ ہوتا ہے ہر سوسائیٹی میں ہوتا ہے در کس کا تھا در اسی ایلیمنٹ کا تھا کہیں ہمارے دکان نہ جلا دی جائیں کہیں ہم بلکہ ایک دکاندار کو گولی بھی مار جی گئی نا سری نگر میں ٹھیک ہے اور یہ کی بلکہ ان کو اس ایلیمنٹ کا خطرہ تھا کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں تو ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے دکانیں کھول نہیں کرنی بلکہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ ہر تال ختم ہو جائیں تو دوسری نقصے میں خطرہ جو تھا وہ آپ نے دار یا خطرہ آپ نے ہی لوگوں سے تھا بلکل بلکل وہ تو میں کہتا ہوں جو ایلیمنٹ ہے جو ان سے ان سے تو تھا نا ڈھر تھا بات یہ آتی ہے کہ جو جو پاور ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اس کے وجہ سے انہوں نے آسٹیج رکھا ہوا ہے کے لیے سے لوگوں کو اپنی ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ تو ایک چیز ہے نا کہ جب سویل سویسائیٹیز میں آپ کو کیا پتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں آپ تو کوئی سویلین اس کو خطرہ ہے آپ کوئی فوجی نہیں کہ کوئی بھی آکے آپ کو گولی مار سکتا ہے اس میں ملٹنٹروں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ملٹنٹ خود بھی ہو سکتے ہیں ایجنسیز کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے بڑا وہاں پر مجھے ہم ادھر باتیں کرتے ہیں نا کشمیر میں یہ تو میں کہتا ہوں کہ ریونڈر جی چونکہ سیدھا سادھا منوش آدمی ہے نہیں تو لوگ ڈھاتے ہیں جانے سے آہی سینیم گوئنگ ایوری ویر مندروں میں جاتے ہیں ملاقاتیں کاتے ہیں دوستوں سے آدھر وائز ایڈیس ویری رسکی سب جو گولے نہیں ہوتے میں چاہوں گا کہ پرنیتہ صاحب کو موقع دیا جائے پرنیتہ صاحب آپ نے جو کچھ ارشاد ملٹ صاحب نے فرمایا ہے وہ آپ نے سنا تو آپ کا پرنیتہ صاحب کیا اس بارہ میں پھولی اگری کر رہا ہوں جی ارشاد صاحب سے میں امیڈیٹلی پانچ آگست کی جو یہ بات ہے پہلے کیا گورنمنٹ نے کرا اپنا تفریشی ایک پہل گئی کچھ آرڈرز آنے لگے چیپ سیکسٹری کے لیول سے کہ یہاں سے جی یاتری لوگ باہر جاؤ امرناک یاترا ہماری بند کرائی گئی پھر کافی ساری پورسز لگائی گئی تو ایک دہشت سی پیتا ہوگی انسٹینٹی کی ہوڑے والا کیا ہے but everybody knew in the heart of hearts that article 370 is to be made inoperative اس کو ابروگیٹ نہیں کیا گیا ہے constitutionally word is inoperative it still lies in the constitution of india article 370 is still ڈیا اب کیا ہوا وہ انسٹینٹی میں لوگوں میں کچھ دہشت ہوگی کیونکہ کچھ آرڈرز ایسے ان رائٹنگ پاس کرے گے کی یہاں سے یاتری اور یہ سب چلے جائیں کیونکہ ہمیں کچھ لگ رہا ہے intruders آئیں from pakistan which was wrong which was not a fact but everybody knew abrogation of article 370 is to be done in the parliament so india took very good steps of enforcing a sort of total militarization there with security forces not that کوئی کرفیو لگایا گیا they ensured that no untoward incident happens اور کاری پندرہ سو لوگوں کو پکپ کیا گیا دیویر جیل سمپلی ویڈاوٹ اینی یو نو تو اب کیا ہوا میں خود گیا تھا جی دیوالی منانے پانچ جن کے لیے بڑھگام پشرو ایک ویلیج میں انٹیریر ویلیج میں تو میں نے آپ کو بتایا سرنگر سے لے کے بڑھگام تین جلے میں نے بلکی کروس کرے ہیں ان تین جلوں کے تھو میرے کو کوئی دکان کھلی نہیں ملی جو کہ میں چائے کا ایک پی لوں تو سیویل کرپیو تھا وہ یہ تھا کہ ساڑھے نو بجے تک دکانے کھلی رہتی تھی جو بھی ضروری اشیاء ہے وہ کھڑیتے تھے لوگ ساڑھے نو دس بجے کلوز بلکل سیویل کرپیو ڈس عبیدین تھی پیپل were not happy تو میں نے پانچ دن دیوالی منائی دیوالی میرے ویڈیوز ہیں میرے ساب پوٹی گریپ ہیں میں خوب گوما ہوں پرائیویٹ کار میں ایسی ڈریس میں پوٹی یہ ہے کہ میں آلمی منظر پہ پورا سن رہا تھا from london from west germany from netherlands from pakistan everybody is crying کہ بیا وہاں پہ بڑا دبردست ترکیو کرا گیا نافیس اور لوگ ان کو باہر نہیں دیا جا رہے وہ غلط ہے لوگ خود نہیں نکل رہے تھی they were not happy جو وہاں پہ دیکھ آیا ہوں رہ کے بھی آیا ہوں اس کے بعد پھر گیا میں تو لو سی پہ بھی یاترہ کرنے گی تو اسی چھے مینے میں 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 دیکھا کہ تبدیلی سی آنے لگی جو دوسری مرتبہ میں گیا لوگ باہر آنے لگے پیپل سٹارٹ ایکنٹائزنگ کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم فیس نہیں کر سکتے اور بڑی اچھی بات ارشاد آپ نے کہی لوگ اگر بھائر آتے اور زیادہ شاید ہماری جوان اور ہماری لوگ سیویلین مر جاتے اس میں تو ہلاکتیں بہت زیادہ ہو جاتے نہیں تو ایس سٹیپ تکیف دیم انڈور انڈ انڈگیج دیم پرفیکٹ سوٹ اف سوٹ سوٹ گورنمنٹ آلسو ٹائیڈ کہ یہ لوگ چکچاب بیٹھیں کچھ دس پندرہ دن کے لیے اٹلیس اور اس کے بعد آئیستہ آئیستہ گورنمنٹ نے اپنی ٹیکسیاں چلائی اپنی بسی چلائی وہ بھی میں نے دیکھا وہ بھی منظر تو یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں پہ کوئی کیا گیا کوئی یہاں سے کوئی ہریانہ سے کچھ بول رہا ہے کوئی یوپی سے بول رہا ہے کوئی بیہار سے بول رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ ایسے لگ رہی تھی کہ ہمارے پاس جمین کھانے آرہے ہیں لوگ کبجہ کرنے آئے تو جمہوں والوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ 370 اگر کشمیر میں بھی یہی تھا کہ یہ لوگ تو آپ جنین خریدنے آئیں گے یہاں کبجہ ہوئے گا تو لینڈ ریفارم ایک میں نے کئی بات ٹیلیویزن پہ اور کئی سارے پلیٹ فارم سے بولا کہ یہ چھوڑ پلیٹ آپ یہ نہ کریں کہ اگدم سے آپ جا رہے ہیں اور ڈیمی گرہ چینج کر رہے ہیں آپ کی لینڈ نہیں ہم نے لینا ہے ہم نے کشمیر میں لینا ہم نے کشمیر اگر لینا ہے رہی دوسری بات جو ہے ایلمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میں پیچھے بھی واضح کر تھا یہ دس سے بارہ پرسنٹ لوگ جو ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں انکلوڑنگ آور گراؤنڈ ورکر میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ بھی لگ رہا ہے پر میں یہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں ان کو اپنا کام کر نہیں دیجی let دو جی you please concentrate on rest of the 85% who ہم باقی 85% کچھ کر نہیں رہے تو 85% کو positivity کی طرف جائیں وہ لوگ mainstream کی طرف جائیں اپنے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں that should be our main concern but at the same time as we did in the last program also yes issues should be raised time and again we should not forget that we are ریاستی ایک ریاست کے ہم لوگ ہیں کشمیر کشمیر کہنے سے اور اس میں خرابی ہوگی جب سے مدی کر it is Jammu also primarily because our people are from Jammu number two it is Ladakh 57% of the area it is Gilgit Palatistan جو میں نے آپ کو بول دی پچھلے program میں بھی divided families are LOC پہ کتنی شیلنگ ہو رہی ہے کتنی شیلنگ ہو رہی ہے کشمیر میں آج کی ڈیٹ میں کشمیری میں بات نہیں کرتا میرے سے جو انگریجی کر رہے ہیں میں کشمیری میں بولتا ہوں پھر میری طرف تاکنے لگ جاتے پریکٹیکل ڈیزمی پل دے رہا ایک جگہ دودھ لینے کشمیری پندیت کیا ہوتا ہے پھر 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 مجھے کشمیری پندیت کیا دکاندار میں کشمیری فلائنٹ بھول رہا ہوں بڑی کشمیری میں بات کر رہا ہوں اور دکاندار میری بڑی اجت کر رہا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ اندر کیبن میں بلا رہا ہے اور چاہی پلا رہا ہے یہ کیا ماجر ہے یہ کون ہے تو دین میں نے نے کیشمیری پندیت کیشمیری پندیت کیشمیری پندیت کیشمیری پندیت کیشمیری کتنی ایک خطرناک بات مجھے دکھیا کتنا اموشنلی گرنے والی بات کشمیری کے لیے کی نئی جنریشن کو معلوم ہی نہیں ہے یہاں پہ کمپوزیت کلچر کیا 15% نے تماشا بنایا اور اسلامی جہاد کے تحت ان کی شہ پہ ایک اتنی کلینسنگ کری ایک اتنا بڑا ایک اپنی کنٹری میں ابوارجنز کا اچھی بات نہیں تھی بلوٹ اور کشمیریت اور کشمیریت آپ کو روکنا نہیں چاہتا تھا برنا پندیت بائی جو سننے دیکھا جی مارا پندیت بھائی بولا تو آپ نے روک دیا ایسی بات نہیں ہے اچھا ارشاد ملک صاحب جو کچھ پندیت صاحب نے فرمایا ہے آپ اس پر کچھ شورٹ کمنٹ کرنا چاہیں گے سمپلی دو چیزوں کا پندیت جی نے صحیح بات کی ہے البتہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ یہ آرڈر نکلے کہ یاتری نکل جائیں جو نان کشمیری بیہار کے یو پی کے لوگ کے وہ نکل جاؤ تو مجھا نہیں لگتا کہ مجھا پتہ تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ میں اب روگریشن آف ثری سیونٹی جو ہے کہ یہ تو بلکل الیگل ہے البتہ یہ ذہن میں تھا کیونکہ آلڑی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ جمعہ انڈ کشمیر کے خلاف پیس دے یہ نہیں تھا کیونکہ ہم نہیں کرتے ایکسپیکٹ کر رہے چلو جی پڑے لکھے لوگ تو ہیں نا اگر شکل سے نہیں لگتے لیکن پڑے لکھے لوگ ہیں یہ ایسی گلتی نہیں کریں نمبر وان اور نمبر ٹو یہ ابھی پنتا جی نے کہا کہ میں ایک چیز بہت بار میں کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں اسلامی جہاد تو یہ مس اسلامی کہتے ہیں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان جو ہمارے اللہ کے بعد ہم جس کو مانتے ہیں اللہ کے رسول ان کا فرمان ہے کہ جس کے تمہارے ایکشن سے اگر تمہارے ہمسایہ کو تکلیف ہوئی تو تم ہم میں سے نہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جب جنگ بھی ہو جائے ہم نے کہ جب جنگ ہو کم بیٹنس آفرس میں ٹھیک ہے تو کیا کروگے سب سے پہلے کوشش کرو کی جنگ نہ ہو جائے اب جب کرنا ہی ہے تو بودے اور بچے جو ہوں ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ایون ایون وہ آپ کے خلاف جنگ کریں لیڈیز کو کچھ نہیں کروگے اور کیا کہا اس سے پہلے کیا کہا ان کی اباغ دت گاہ کو تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے خراب نہیں کروگے اور ان کی فصلوں کو چھڑھوگے نہیں یہ کہنا کہ مجھے کریکشن کے لیے یا اپنا ریکارڈ بیرانے کے لیے کہ ایک آدمی جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف کام کرتا ہے چاہے اس کا نام ارشاد ملک ہو یا ڈاکٹر چودری ہو اس کے اس ایکٹ کو اسلامی ایکٹ نہیں کہنا چاہے اسلامی ایکٹ ہے ہی نہیں مل صاحب آپ نے بڑی اچھی وزاعت کیا ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کی آڑ میں آپ ایجنڈے کو آڈوانس کر رہے ہیں دائش والے دائش والے دیکھے نہیں اس میں 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 بتاتا ہوں میں کوئی پولٹیشن نہیں ہوں میں ایک پر چشمدید دوا ہوں اگر آپ کے یہاں کوئی بھی تنظیم ایسے نارے لگاتی ہے کہ یہاں کیا چلے گا نظام مصطفی اللہ اکبر سب مجھے بھی نارے لگائے جائیں اور یہ بھی کہا جائے گا کچھ ایک شار پسند آنا اس میں یہ بھی کہہ رہے یہاں کیا بنے گا پاکستان بٹوں کے بغیر اور بٹنیوں کے ساتھ تو اس میں یہاں پہ کئی سارے نارے جب کمبائن کر کے آپ دیکھیں گے تو ایک اسلامی جہادی بتا رہے تھے کیونکہ امیڈیٹلی آفتر 90 what happened ایک تو گڑیاں بھی پیچھے کر گئے جی آدھ آدھ گھنٹا پاکستان ٹائیں ایک سبھی سائن بورڈ شلالی کلر شروع ہونے لگے ایسے آگے ڈکٹیٹس تنزیم تو وہ کیا چیج تھا that is a pointer towards that they want to do islamization of the state to وہ چیج seemingly to decree ایسی 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 ڈکٹیٹس ایسی کھر ڈکٹیٹس آمۜی آم۪ی ایسی this no but the forces who wanted to do this disruption and these type of activities if they are doing acts which are a pointer towards islamic jah yes so people have started pointing آپ کا پوائنٹ ٹیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کا نام سمارکار رہے تھے تو دیر اجنڈا اور اجنڈا آف در پولٹیکل اور جو دوسرے ماسٹر تھے مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اجنڈا دیا میری تنسی شروع کرائی ان کے ہاں آپ کا اسلام کتنا جار رہا ہے وہ ملک صاحب ہی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کیوں گے وہاں سے تلق رکھتے ہیں نہیں کشمیر میں چل نہیں سکتا سر ڈاکسا مجھے معاف کریے آپ یہ کنونٹ بھی ایکسٹریمیزم آن دی لینڈ آف ریشیز اور سوپیز سر کشمیر ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ پارٹ آف دی ورلڈ یہ نہیں چلے گا یہاں پہ یہ چلنا بہت مشکل ہے آپ کتنی بھی کوشش کریں ایکسٹریمیزم کسی جگہ نہیں چلے گی ملک صاحب آمان کم ٹیو اچھا بھی جس کا آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ نیا کونٹسپ آپ نے انٹرڈیوز کیا کہ ایک جو کرفی ہوتا ہے آپ نے کہا کہ یہ سیول کرفیو تھا ٹھیک ہے جی لوگوں نے سیلف امپوز تھا اب شاید لوگ کچھ اس وجہ سے بھی گنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کرونا کوئی سے لاکڈون بھی آ گیا ہے تو وہ بھی شاید وہ سیمیٹی کے خاتے میں ڈالتے ہیں یا اس جو رد عمل ہے اس کے خاتے میں ڈالتے ہیں اور پھر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پاکستان کا پرابیگنڈا تھا وہ کہہ رہے تھے جی جب کرفیو اٹھے گا تو یہاں پر خون کو دریاں بیٹھیں گے تو وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نہیں آئے اچھا ہوا نہیں آئے باہر آتی تو شاید خون قرابہ ہوتا تو مجھے خوشی ہو گئی ایک طرف سے مجھے دکھ بھی تھا کی ایبروگیشن آف 370 سے کیونکہ ہماری ایک سپیشل پوزیشن تھی اور وہ ہونی چاہیے تھی اور وہ میں اب ہی کہتا ہونی چاہیے اور یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ایک وعدہ خلافی ہوگی میں یہ منتہ ہوں لیکن خوشی اس چیز کی ہو گئی کہ لوگ گروں سے باہر نہیں آئے اور لوگ بچ گئے اور جتنے لوگ اس سے پہلے 370 کے ایبروگیشن سے پہلے جتنے لوگ مرتے تھے نا ایبرویج ایک منتھ میں ہے ایک لیپ میں اس کے بعد بہت کم لوگ مرے اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے اور وہ خود کیونکہ انگر تھی ان میں جیسے کہ پنٹا صاحب نے بھی کہا انگر تھی تو اس وجہ سے وہ باہر نہیں آئے البتہ گورنمنٹ پہ یہ بلیم کرنا کہ انہوں نے کرپیو لگایا نو کیونکہ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ یہ لوگ کاربار شروع کریں باہر آئیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھائی ادھر کشمیر میں لوگ سب اندر بند ہوئے ہیں البتہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے جو ٹیلی فون سسٹم بند کر دیا اور انٹرنیٹ بند کر دیا تو اس کے ساتھ کمیونکیشن میں پرابلمز ہوگی تو لیکن پھر کرونا کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن جب کرونا آگے تو ساری دنیا میں اس طرح کی کوئی ہوئی ہے نا اچھا اب تھوڑا رہ گیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بریفلی اگر if you want to talk about the role of horeat جو ہے کیونکہ man leadership تو جو ان کی تھی یا کچھ دوسری لوگ تھے جو جن کو پکڑا گیا تو کچھ آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں حریت کا جہاں سے پریزنٹ جو پوزیشن ہے 370 کے بعد حریت آپ سمجھیں ختم بلکہ اس سے پہلے ہی یہ ختم تھی تین لوگوں کو سامنے لایا گیا تھا اور اس میں لوگ شک کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کا بھی اس میں کہیں اندر سے ہاتھ ہے یاسین صاحب کو اور عمر کو اور گلانی صاحب کو انہوں نے یہ کر دیا چلو تین ہی رہ گئے واقعی تو ختم تو ایسا ہے سچ نہیں حریت کا انفرنس جو ہے ان کی ویسے بھی credibility پہلے سے ختم تھی اور حریت کا انفرنس to me was not the representative of the کشمیری's even it was not the representative of the valley والی کے ایک section کو اور جس میں دیکھیں والی کا پندیت جس میں نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے والی is incomplete ٹھیک ہے والی کا پندیت نہیں تھا اس میں والی کا سکھ نہیں تھا اس میں والی میں پہاڑی سپیکنگ لوگ ہیں وہ نہیں تھے اور کشمیر دیوجن جو اس وقت انڈیا نے بنایا تھا جمہور ڈیوجن کشمی ڈیوجن اور کشمیر ڈیوجن میں لڈاک بھی آتا تھا لڈاکی بھی اس میں کوئی نہیں تھا سو یہ ایک کشمیری سپیکنگ مسلمانوں کا ایک گروپ تھا سب نہیں تھا اس میں اس میں کچھ فاروق عبداللہ بھی دیکھیں لیڈر ہے نا لوگ اس کے ساتھ ہیں نا مہبابا مفتی ہے نا اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں کانگرس کے ساتھ لوگ ہیں یعنی کہ سارے کشمیری سپیکنگ مسلمان بھی پوری نہیں تھے اس میں اور آزاد کشمیر کا بھی اس میں کوئی بندہ تھا ہی نہیں جمہور سے بھی کوئی نہیں تھا تو اس لحاظ سے میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوریت ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گملے میں جس کو پلانٹ کرتے ہیں نا یہ ایک پلانٹیڈ ایک ایک لیڈرشپ تھی جس کو گملے میں پلانٹ کیا گیا تھا اور سمپلی پاکستان کی ڈیریکشنز پہ یہ چلتی رہی ہے اور یہ 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 جنبیلی کہ اس کو دنیا میں کسی نے سیریس نہیں دیا بہترین بھی پہنٹیڈ ایک دنیا میں کسی نے سیریس نہیں دیا اس نے دوسری لیڈرشپ ہے جس کا انہوں نے کہا ہے پہ نیشنل کانفرنس کا مفتی آنگرس کی لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہاں وہی میں دیکھیں ارشاد صاحب نے جو کہا جی یہ بلکل سچ ہے جی i fully agree with this i want to add here جو آپ نے point of اٹھایا مجھے یہ بتایا جب یہ abrogation of article 370 کی چل رہی تھی scheme تو بیچ میں جو دس پندرہ دن کا یہ ہوا کی suspense crate اس suspense کے دوران ایک all parties meeting بلائی کی میں یہ سوال اب بھی اٹھایا ان کے سامنے اور اب بھی مجھے یہ بٹا یہ آل پارٹیز میٹ میں اس دن جب فاروگلہ آ رہا ہے سجاد لون آ رہا ہے میں بابا مفتی آ رہی ہے کیا یہ صرف کشمیری سینٹرک لیڈر جو آل پارٹی میٹنگ کریں گے about article 370 کیا وہاں پہ اس ٹائم کوئی پندیت آرینیشن نہیں کوئی سیکھ آرینیشن نہیں تھی ویلی میں کشمیری سینٹرک لیڈر نہ کہیں جی یہ مسلم سینٹرک ہو گیا نہیں نہیں میں چلو مسلم بھی نہیں بولوں گا جی میں تو بولوں گا کشمیر سینٹرک ہوئی نا جی اس ٹائم آپ کو اگر ٹھیک ہے جمو والا نہیں آ سکتا ہے جوائن کرنے لڈاک والا نہیں آ سکتا ہے پر کشمیر میں کشمیری پندیت کو بھی تو ایک کو پک کر سکتے نہیں کسی اورانزیشن سے تو یہ مہم لگے گی نا آپ کے اگینس تی سی وینتی then only you can show to any government that we are all one کشمیری اگر آپ اس کو کشمیر سینٹرک بنا ہوگے and just so political وہی جیسے آپ نے کہا کہ مسلم سینٹرک بنا ہوگے so then it will not be successful nobody was called from c community nobody was called from ارشاد برک صاحب قوکلی جو مصطبیل کا لائے حمل ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہانا چاہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تری سیونٹی کا ابرگیشن جو لوگ کہتے ہیں جیسا کہ پاکستانی میڈیا میں بھی ریسنٹ دیا آیا کہ پاکستان کو پتا تھا اور ان کی ملاقاتیں آپس میں اس سے پہلے بھی ہوئی تھی بلکہ پانچ کو ہو گیا تین تاریخ کی شام کو پی او کے یا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ پانچ تاریخ کو اس طرح سے انڈیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کو پتا تھا ان کا کس حد تک کنزر تھا کیا اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی تھی یہ ان کو پتا تھا یہ تو آگئے نا بھی مطلب پاکستان کے لیڈنگ جو چینل ہے اس پہ آ گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستانی ایڈمیسٹر کشمیر نیویٹ تین دن پہلے اس کو کہا گیا پھر اس کو سوال انہوں نے کیا کہ کس نے اس کو کہا اس نے کہا وہی جو اس سے ڈیل کر گیا پاکستان کے جو ایج کیو اور جو باقی لوگ تھے ان کو پتا تھا انہوں نے اس کو بتا دیا یہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں میری ایک چیز ایک گزارش ہے آپ کے ساتھ پتا نہیں آپ نے بہت کم تائم کیوں رکھا کہ اگر انہوں نے کرنا ہے دو کنٹریز نے کچھ کرنا ہے اوپنی ایسٹوروں کی طرح چوری چھپے نہ کریں مطلب امران خان تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن اگر ادھر سیول گورنمنٹ ہمیشہ ہوتی ہے پاکستان انڈیا میں اور یہاں پر ہمیشہ فوج پاکستان ہوتی ہے اور فوج اور ادھر کا جو سیاسی نمائندہ ہے اور ادھر کا جو اسکری نمائندہ ہے کم سے کم کشمیریوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے تم لوگوں نے تو ہمیں کیوں بیچ میں مر باتے ہو مستقبل کے علاہ حمل کے بارے میں ٹیوٹ لیے کچھ ٹائم شاوٹ ہے لیکن میں یہ پرمز کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو دوبارہ انوائٹ کروں گا کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں مستقبل ان فیوچر میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی ہی کم سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا اس وقت ویلی میں کیا سب سے بڑی پرابلم ہے ٹی وی پہ میں نے کہا سب سے بڑی پرابلم ہے لوگوں کی کہ یہ نہ کہیں مجھے کوئی کہ وہ آزادی چاہتے ہیں وہ یہ حلق ہے ان کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم ہے ان کو اپنے سروائبل کی اور دوسری پرابلم جو ویلی میں ہے کرونا سے بچنا چاہتے ہیں اور تیسری پرابلم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بہت پریشان ہے چوتھے وہاں پر انیمپلائیبر کا مسئلہ ہے یہ بات بھی چیزیں جو ہے these are not priorities البتہ اگر کوئی ان کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے وہ غلط بات ملک صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے towards the end پندیتا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں یہ ٹھیک بات ہے دیکھیں آپ اگر مستقل کی بات پوچھ رہے میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ہم ڈاک صاحب یہ کریں at least ایک منیمم پوائنٹ کہ we should keep on meeting جو all ریاستیز جن کو میں بوٹ ہوں نا first while jay and kishti we should keep on meeting and discussing کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہیے جی at least share ہو جاتے ہیں views اپنے اور یہ ہوتا ہے کہ confidence building ہوتا ہے کہ ہم ایک ریاست کے ہیں اور ایک مدے پہ بات کرتے ہیں without opposing anyone let's first talk of our common points what all we can do جس میں میں preservation of heritage and culture کی بات ہمیشہ کروں گا اس کو میں ترجیح دیتا ہوں سب سے پہلے اس ٹائم کہ ہماری وہ کلچر ختم نہ ہو ریسپیکٹو بلی آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹائم اس میں ختم ہو گیا پتہ نہیں کیوں آج کی ٹائم تھوڑا ملا مجھے میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت سے سوال پچھلے جو ہے نا اس میں اس کے بھی آئے ہوئے ہیں تو میں آپ دونوں سے رفس کروں گا کہ نیکس ٹام دوبارہ ہم بیٹھیں گے بات کرنے گے i will coordinate with you ناظرین آپ نے ڈیبیٹ سنی and i do apologize کہ ٹائم تھوڑا تھا اس لیے دونوں کو باتیں کرنی تھی لیکن وہ نہیں کر سکے تو آپ نے بات چیز سنی or you have every right to ask questions agree or disagree that i leave it to you and میں جلتی چند دنوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد میں سے دوبارہ ترخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ ترخواست کریں گے اور دوبارہ باچید ہوگی i leave it at that and if you like the channel please do subscribe it and if you have any questions please do ask i leave it at that آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس لیے پات ختم کرتے ہیں اللہ حافظ thank you thank you thank you so ڈبان ہو گیا شبیس صاحب